تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے تربیت بچے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب تو شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہاں سے تربیت کا آغاز ہے بندہ حیوان ہو تو شادی شہوت کے لیے کرے گا شہوت جسم کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے شہوت کو پورا کرنا بھی واجب ہے لیکن جب شہوت پوری ہو گئی اس کے بعد تو بھیڑ بکریاں تو پیدا نہیں کر رہا کائنات کی سب سے بڑی مشین دنیا میں لا رہا ہے اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے کس طرح اسے مونیٹر کرنا ہے فرمایا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی دنیا کی لالچ میں آ کر حب دنیا میں آ کر حیوانیت میں آ کر کسی ایسے سے شادی کروا دی جو بیدین اور شرابی ہے رسول خدا فرماتے یہ باپ جب مر جائے گا اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا لکھو اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا یہ قاتل ہے جو ہوتا ہم ٹوپک ہے جو ابھی جوانی کے ان فمان جوانی میں ان کے لئے ایک جملہ کہو ہمیں نیورس کیا میں بولا کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں اگر نقصانات آپ کو نہ بتائے جائیں لفظ ہے قتل جس نے گمراہ بندے سے بیٹی کی شادی کروای اس نے گویا کیا کر دیا اپنی بیٹی کا قتل لکھا جائے گا یہ قاتل تھا اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک بندے کا قتل کیا یہ مت سوچنا اس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا اور جب میرے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے پوچھا گیا مولا قتل سے مراد کیا ہے اور جس نے ایک کو زندہ کیا مولا موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہیں ہم کیسے کسی کی موت دے سکتے ہیں اور کسی کو زندگی دے سکتے ہیں نمہ فرماتا ہے یہاں قتل سے مراد ہے جس نے ایک بندے کو ہدایت دی یہ زندگی ہے قتل جس نے ایک بندے کو گمراہ کیا یہاں وہی مراد ہے جس نے بیٹی کی شادی بیدین سے کروائی شرابی و زانی سے کروائی بیٹی کا قتل کر دیا کیونکہ بیٹی کو ظلمتوں میں ڈال دیا اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا نسلیں بگڑ جاتے ہیں